سورہ آراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ عز و جل نے فرعون اور خبتیوں کے بارے میں کہا ہے فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ وَالْجَرَاتِ وَالْقُمَّلِ وَالضَّفَادِعِ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ یہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے پانچ عذابات ہم نے بھیجے سدھرنے کے لئے فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ پہلا جو عذاب اللہ عز و جل نے ان کے اوپر بھیجا فرعون کے لوگوں کے اوپر توفان ہی بھیجا تھا کیا بھیجا تھا کیا بھیجا تھا اللہ نے توفان ہی بھیجا یہی توفان جسے ہم دیکھ رہے ہیں فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ وَالْجَرَادِ ٹِدِّيَا وَالْقُمَّلِ جُوَئِنِ خَتْمَلِ خَتْمَلِ بھی ایک عذاب اللہ اکبر خَتْمَلوں کا زیادہ ہونا بھی ایک عذاب وَالْقُمَّل وَالْضَفَادِيَ مینٹکوں کا زیادہ ہونا خون کا زیادہ ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب کسرتِ اموات یہ اللہ کا عذاب دشمنوں کا تسلط یہ اللہ کا عذاب امن کا ختم ہو جانا اللہ کا ایک عذاب ہے سمجھو ان عذابات کو کب تک دیکھ کر اندیکھا کرو گے میرے بھائی کب تک اپنی اس بدمست زندگی میں مست رہو گے میرے بھائی یہ عذابات ہیں قرآن اور حدیث میں دونوں میں کہا گیا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو نووت پر نو میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے سبحان اللہ اور یہ حدیث کو علماء بن کسیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے قومِ حوت کی آیتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں آیتیں کتنی اچھی ہیں غور کر کے دیکھو قومِ حوت کے بارے میں ہے کئی دنوں تک بارش نہیں ہوا پھر دیکھا کہ عبر آ رہا ہے آسمان میں جب انہوں نے دیکھا کہ عبر آ رہا ہے مستقبلِ عودیتیم اور ان کے وادیوں کی طرف ہی آ رہا ہے قالو تو ان لوگوں نے یہ کہا حَدَ عَارِضٌ مُمْتِرُنَا آج بارش ہوگی آج بارش ہوگی سبحان اللہ کئی زمانے کے بعد آج بارش ہوگی خوشی سے پاگل ہو کر باہر نکلے حَدَ عَارِضٌ مُمْتِرُنَا اللہ نے جواب دیا بل ہوا مَسْتَعْجَلْتُمْ بِه یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے نبی کے سامنے ریحن فیہا عذابن علیم یہ ایسی ہوا ہے جس میں عذاب بھی ہے اللہ اکبر یہ بادل جو دیکھ رہے ہو یہ ٹھنگڈی ہوا نہیں ہے یہ ایسی ہوایں ہیں جس میں عذاب بھی ہے اس آیت کی روشنی میں میرے بھائیوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پوری حدیث نوٹ کی ہے کچھ لے کر جاؤ نہیں لے کر جاؤ اس حدیث کو اس مسجد سے اس جمعہ سے ضرور لے کر جاؤ انشاءاللہ اور یاد کر کے جاؤ کچھ لے کر جانا ہے جمعہ میں ایسے ہی آئے بیٹھے سبحان اللہ ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے نہیں کچھ لے کر جاؤ یہاں سے انعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کر یہ نبی کا معمول ذرا ہوایں چل رہی ہیں زور سے بادل آسمان پر آ چکا ہے ہوایں زور سے چل رہی ہیں آپ کے چہرے پہ رنگ بدل جاتا پتا چلتا کہ نبی ذرا پریشان ہو گئے ہیں ہم نہیں ہوتے ہم نہیں ہوتے مگر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ذرا ہوایں دیکھتے ذرا بادل کو دیکھتے آسمان کے اوپر دوسری ایک روایت میں ہے اس میں متغیرن وجہ و چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور ایک لفظ ہے نبی کے بارے میں اقبالا و ادبر کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے کب کرتا ہے آدمی ایسا آدمی ایسا کب کرتا ہے اندر اور باہر گھر کے اندر اور باہر جاتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوائیں جب چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں تھنڈی ہواوں کو دیکھ کر میں آپ کو دیکھتی ہوں اب پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جو لفظ ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ دو الگ الگ حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مجھے ڈر ہے عائشہ کہیں یہ عذاب کی ہوا تو نہیں جو میری قوم پر مسلک کی گئی ہے میں اسی لئے ڈرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی ہوا چلتی ہے تو نبی ڈرتے ہیں اللہ اکبر ہوا چلتی ہے تو نبی ڈرتے ہیں مسلمان جمعہ میں بیٹھ کے سوتا ہے اللہ اکبر ہوایں چلتی ہیں تو نبی ڈرتے ہیں خشید خشید آتی ہے میرے اندر ایک دوسرا لفظ ہے ما یا امر کونسی چیز مجھے امن میں رکھے گی ہوای یہ ہوایں وہ ہواوں کی طرح نہ ہو جو پہلی قوموں پر آئی ہیں سبحان اللہ اور جب بارش ہو جاتا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تب دل کو سکون ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امن پر آئی ہیں مجھے امن پر آئی ہیں موسیقی